جی جناب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری آج کی جو ویڈیو ہے یہ پرنسپل علامہ اقبال سکول شجاباد مسٹر الطاف بودلہ صاحب کے لیے ہے رات جب میری میسیز اپنے بچوں کا وہاں داخلہ کروا کر واپس آئی تو اس نے پتہ ہے مجھے آ کر کیا کہا کہتی ہے مجھے لگتا ہے میں کسی پرائم منسٹر کی بیوی ہوں میں نے کہا وہ کیسے کہتی ہے آپ کو تو ہر بندہ جانتا ہے میں نے کہا کیسے کہتی ہے بچے وہاں داخل کروانے گئی ہوں اور میں نے آپ کا وہاں نام لیا ہے اور پتہ ہے جو وہاں کے پرنسپل ہیں الطاف بودلہ صاحب انہوں نے مجھے ایک سوال کیا بہت ریسپیکٹ دی بہت عزت کی بچے بھی داخل ہو گئے اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا مجھ سے پوچھا بھی ہم لوگ حیران ہیں شہزاد حکیم پتہ نہیں کریندہ کیا ہے ہیرون بھی چیندے چارسو بھی چیندے کاروبار کیا ہے اندہ یہ کہیں سکولے لاکھ ریپیہ دیندے کہیں دو لاکھ دیندے کہیں دی بچے دی شادی کرویندے رفائی فلاحی کامیندے آن لیمیٹڈ ہوگین سمجھ نہیں آن دا اندی دوائی امریکی ویندی پہیے جرمنی ویندی پہیے اندی دوائی پتنی کتھا کتھا ویندی پہیے کتھو کتھو در لوگ کتھا آن دے پہن بندہ اے سمجھ کو لو بہرے دماغ اے نہیں آن دا ہے بندہ پرنسپل مسٹر الطاف بودلہ صاحب پہلے تو میں آپ کو اسلام پیش کرتا ہوں تو آپ کو میری سمجھ نہیں آن دی امہ کو میری سمجھ آئی بیٹھی میں اپنا ٹیلنٹ بیچتا ہوں میں اپنا ٹیلنٹ بیچتا ہوں کچھ نہیں بیچتا اس کے بدلے میں پیسے لیتا ہوں یہ امہ جب پچھلی مرتبہ میرے پاس آئی تھی اس کی جو بیماری تھی وہ ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی واقعی نہیں آ رہی تھی یہ کہہ رہی تھی اپریشن کراؤ میں نے کہا میں اپریشن نہیں کراتی یہ بڑے مجبور ہو گئے اپریشن میں میں بلکل نہیں ڈھال ہو گئی میں نے کہا میں مر جاؤں گی اپریشن نہیں کراؤں گی پھر آپ کا پتہ چلا کہیں تھے میرے بیٹے کو میرے بیٹے نے کہا ہم یہ ایسے ایسے اللہ کا نام لے کے چلتے ہیں میں نے کہا بیٹا ہم پتہ نہیں کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں میں نے کہا اللہ اتام بھی کوئی نہیں آپ کے لئے اللہ میاں مجھے پیسے دے گا کہ آپ کا علاج کراؤں گا اللہ نے دیا ہے جتنا بھی آپ نے کہا ہے ہم نے دیا ہے وہ جیسے دیا ہے وہ اللہ کو پتہ ہے بگر آپ کی دوائی میں برحال میں سب کو یہ میسید کروں گی کہ اللہ میاں نے شفاہ دی ہے مولا پاک نے شفاہ دی ہے اللہ کی رحمت ہے اللہ کا کرم ہے بسم اللہ کرو آؤ دوائی لو اللہ سے شفاہ دیگر ڈاکٹروں نے کیا بتایا تھا کون سی ڈیزیز ہے آپ کو کون سی والے بیماری ہے کیا ہے آپ کو کینسر بتایا تھا کینسر کدھر تھا یہ یہاں حرام مغز میں حرام مغز کے ساتھ ٹیومر تھا ڈاکٹروں کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کہتے تھے اس کینسر کو چھیڑتے ہیں تو حرام مغز نہیں بجتا سپلائی ختم ہو جائے گی میں کیوں میرا داخلہ ہو گیا تھا بیٹ مل گیا تھا یہ سارے ساتھ تھے میرا وہاں نیڈال ہو گئی تھی میں نے کھانا کھانے ختم کر دیا تھا میں نے کہا نہیں بتا نہیں میرا آخری دنائیت جائے میں نے کہا میرے بچے ہیں ان کی ماں نہیں ہیں ان کو میں نے پاڑا ہے چھوٹے چھوٹے تھے مگر اللہ نے مجھے شفاہ دی ہے میں ان کے لئے مٹھائی لے آئی ہوں یہ سون حلوہ لے آئی ہے آج دوسری مرتبہ آئی ہے کہ میں نے کہا یہ کھائیں خوش ہوئیں کہ میں ٹھیک ہو گئی ہوں میری طرف سے ان کو مبارک ہو میں نے کہا میرا چھوٹا سا نظرانہ قبول کرے اللہ نے قبول کیا ہے یہ ہے جی میرا پیسہ کمانے کا ڈکیٹی مارنے کا فراد کرنے کا طریقہ واردات ٹھیک ہے یہ ہے میرا ذریعہ یہ ہے میرا ذریعہ معاش اس طرح کی ماں آتی ہیں مجھے پیسے دیتی ہیں ایک امہ نے رات مجھے پورے پانچ لاکھ روی پہ دیئے ہیں میں گھر سے نکلا مگرے کے بعد تھا کہا ماں ادھر سے بھاول پر چل پڑا پیرا گون سیٹی ہے وہاں پر وہاں پر ایک میری بہن رہتی ہے ایک مرد بہ پہلے کبھی میں گیا تھا پھر رات ایسے بلا وجہ چلا گیا جب میں وہاں پہنچا تو وہ کہنے لگی کہ پندرہ دن سے فون ملا رہی ہوں آپ کا فون نہیں مل رہا تھا مجھے آپ سے کام ہے میں نے کہا جی کام بتاؤ ایسے بیڈ اوپر اٹھایا وہ جو فوم تھی اس کے نیچے سے پانچ لاکھ روی پہ چھے لاکھ روی پہ اس نے اٹھائے کہتی ہے لاکھ روی پہ ہمیں آپنا مارجی رکھیں دی پہیاں پانچ لاکھ روی پہ تے کو ڈین دی پہیاں تو کہنے چنگے چنگے کام ایک پانچ لاکھ روی پہ تے کو ڈیتا پیراغون سیٹی والی باجی کو اسلام علیکم میں نے کہا پوری دنیا میں آپ کو اور کوئی بندہ نظر نہیں آیا میں تو ٹھک ہوں میں تو پیسے آپ کے کھا جاؤں گا کہتی ہے اگر آپ پیسے کھا جاؤ گے نا مجھے یہ والا قبول ہے مجھے بینک پہ بھی یقین نہیں ہے میرا دل نہیں کرتا میں بینک میں جا کر اپنے پیسے رکھوں آپ یہ پیسے رکھ لیں کہیں چور ڈاکوں مجھے نہ پڑ جائیں میرا اور کسی پہ بھروسہ نہیں بنتا آپ پیسے لے جائیں یہ ہے میرا ذریعہ ہے معاش اور استاجی آپ نے ایک اور بات کری ہے ہماری مسیس سے کہا ہے کہ آپ کے جو بچے ہیں نا ان کو پاپا کے وقت کی ضرورت ہے اور وہ بچے تھوڑے نااہل ہیں پڑھائی میں نکمہ ہیں ہاں میں یہ بات خود مانتا ہوں سب سے بڑا نکمہ بچہ اپنے وسیو کا میں خود ہوں اپنے سکول کے دور میں کسی نے نہیں سوچا تھا میں شہزاد حکیم ورڈ فیمس حکیم بنوں گا میرے ابے نے نہیں سوچا تھا میرے دادے نے نہیں سوچا تھا کہ ہمارے ہاں ایک پرزہ ایسا پیدا ہوگا اسی طرح میرے جو بچے ہیں ان کے بارے میں مجھے کوئی خوف نہیں ہے اللہ تعالیٰ جو چاہے گا وہ ہوگا میں نے بہت امیروں کے بچے پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں بعد میں رول گئے ہیں بعد میں وہ برباد ہو گئے ہیں ان کی سیاست فلاپ ہوئی ہے ان کا کاروبار فلاپ ہوئے ہیں مجھے کسی بات کی پرواہ نہیں ہے میرا بزنس میرا کام میرا لینا دینا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے میرا جو سسٹم ہے وہ سپورٹ اللہ تعالیٰ کے ہے میں ایک توقعی بندہ ہوں کوئی ٹینشن نہیں ہے مجھے ہاں میرے بچے فلاپ ہوئے ہیں وہ پتہ کیوں ہوئے ہیں جو پچھلے سکول تھا وہاں پر ان بچوں کو مارتا کوئی نہیں تھا مجھے آج پتہ چلا ہے پنشمنٹ نہیں دی جاتی تھی سزا نہیں دی جاتی تھی میری وجہ سے کیونکہ وہ میرے بچے ہیں استانیاں استاد میرے بچوں کی یوں کہیں پیار کرتے تھے وہ زیادہ لاد پیار خراب کر گیا ابھی میں نے بچے آپ کے پاس بھیجوا دیئے ہیں آپ ڈنڈے کو تیل لگا کے رکھیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے میرے بچے آپ پڑھا دیں اگر آپ پڑھانے والے ہیں تو پڑھا دیں میرے بچے آپ کے پاس علامہ اقبال سکول میں شوئے بات پہنچ چکے ہیں it's okay don't worry کوئی پرابلم نہیں ہے ٹھیک ہے اور باقی رہی بات آپ نے جو سوال کیا کہ ذریعہ معاشقی سمجھ نہیں آتی میں لوٹتا ہوں لوگوں کو کیوں میں لوٹ گی دے دیکھوں نہیں لوٹیا میں لوٹ لیتا ہوں بندہ بتانے کے قابل بھی نہیں ہوتا ہے خدا حافظ